اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیچئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حقائق ٹی وی میں ہمارے ساتھ محترمہ آئشہ نظیر صاحبہ ایڈوکیشنس اور موٹیویشن سپیکر ہم آج ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج جوم پاکستان کے حالے سے ان کے پاس کوئی خصوصی پیغام کوئی سٹورنٹس کے لیے خاص تجربہ ان کے پاس کوئی ان کے پاس ایسے واقعات جو جوم پاکستان کے لیے سٹورنٹس کی حمد محنت اور عقیدت کوئی یاد کروا دیں کوئی آشہ آپ بتا سکے گئے کہ آج کل سٹورنٹس کا رویہ کیا ہے کیا وہ جوم پاکستان یا پاکستان یا کاج آدم سے اتنی ہی عقیدت رکھتے ہیں جو ہماری درست میں موجود تھی یا یہ آپ لوگوں کی کمزوری کے وجہ سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں نہیں یاد تو ماں باپ نے بھی تربیت نہیں تھی اور آپ نے بھی آپ نے تعلیم دی ہے تربیت نہیں دی آپ کیا کہتے ہیں اس پارے بہت شکریہ احسان بیٹالی صاحب اور حقائق چینل پہ مجھے اظہار کم ہوتا دیا آج صبح جب میں گھر سے دیکھنی ہوں تو راستے میں میں نے بہت ساری چیزیں محسوس کی کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ جھنڈے لے کر اور شرٹس پین کے اور گھوم رہے ہیں میوزک لگا ہوا ہے لیکن جو آپ نے بھی بات کی وہ بلبلہ وہ جوش وہ ایک جذبہ جو تھا اس کی مجھے کمی نظر آئی ہمیں آج کے دور میں لوگوں کو دکھانا تو بہت آگیا پریکٹیکل ہی ہم شاید بہت آگے نکل گئے لیکن ہمارے جو باتیں ہیں ان میں عمل ختم ہو گیا میں نے صبح اپنے بچوں سے بھی یہ بات کی کہ جب ہم سکول میں تھے تو ہمارے سکول میں تقریبتہ امیقات ہوتا تھا اور مورننگ میں ایک پریئر ہوتی تھی جس میں ہم لپے آتی ہیں دعا بننا میری پڑھتے تھے اور اس میں جو سارا میسیج تھا علامہ اقبال کی شاعری کا وہ آج نظر نہیں آتا ہو جو آپ نے بھی بات کی جس میں والدین بھی شامل ہیں اسادزہ بھی شامل ہیں کیونکہ وطن سے محبت اس ٹھنگ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نو ڈاؤٹ اس میں ہر طرف آپ کو پیسیمزم نظر آ رہا ہے لیکن جو امید کی کرن ہے وہ ہمیشہ جلدی رہتی ہے جب 1947 میں بھی لوگوں نے ازادی حاصل کی ہوگی تو ان کے پاس کوئی جذبہ ضرور موجود تھا اور میرے حال سے میرے سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے اور آپ نے بہت ساری رسلوں کو فرمان چڑھتے دیکھا ہے میرا بھی آپ سے ایک کوسشن ہوگا کیونکہ میں نے بہت ساری تقریب میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اظہار بھی کیا وہاں پر ایک بہت خوبصورت شیئر ادا کیا جاتا تھا کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کا اب جو جو اندیشہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس فیز میں آ چکے ہیں ہمیں ملک کی محبت کی بجائے اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ سیاستدانوں کی نا اہلی کی وجہ سے اور سیاستدانوں کی ملک کی محبت کی بجائے اقتدار سے محبت کی وجہ سے نئی نسل میں عام لوگوں میں عوام میں یہ جذبہ جو پاکستان کے لیے تھا وہ کم نہیں بلکہ ختم ہو چکا وہ اس کو بھی ایک تفریق کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جی یوم پاکستان آ رہا ہے چھوٹی ہوگی ہلہ گلہ کریں گے فائرنگ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر ہے کہ تیرہ کی رات تو کراچی میں پچتر آدمی زخمی ہوا ہیں فائرنگ سے مجھے آپ بتائیں یا کوئی اور پاکستان کا بندہ بتا دے یہ کون سا یوم پاکستان ہے ان لوگوں کو ان بے حس بلکہ میں کہوں گا بے شرم لوگوں سے بندہ یہ پوچھے کہ کیا آپ کو بتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں پہ مسلمانوں پہ سکھوں نے ہندووں نے کیا ذنبوں ستم کی کس طرح ٹرین پوری کی پوری پون سے بھڑی بھی پاکستان میں ڈاکھل ہوئی ایسی ہے کہ انہوں نے پورے کے پورا زبا زبا کر دی مرد اور بچے تھا کیا انہیں کون جاد کروائے گا کہ مسلمانوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنی بیٹیاں زندہ بیٹیاں کونوں میں پھینک دیں کہ یہ بجائے اس پاس کے کہ ہندو یا سکھ کے ہاتھوں چڑھیں یہ کون پھین اور جو بچ گئی اس میں سے بہت سی سکھوں نے آغوا کر لی جس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کئی لوگوں نے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے شادیاں کر لی بچے بھی ہو گئے ایون اور جب پاکستانی وہاں پہنچے جیسا معاہدہ ہو گیا کہ اپنے لوگ جو ادھر جانا چاہتے ہیں جو آنا چاہتے آ جائیں جب لوگ انہیں لینے گئے تو انہوں نے یہ اور لڑکیوں نے آنے سے انکار کر دیا ان عورتوں نے ان بچیوں نے یہاں آنے سے اس سے انکار کر دیا کہ وہ سکھوں کی اولاد بھی اولادوں کو جنم دے شکلی اور دوسرا یہ کہ انہیں پتا تھا کہ پتا نہیں یہ مسلمان جو ہیں جو ہمارے ماں باپ ہیں ہمیں اون بھی کرتے گا نہیں کرتے یا ہماری اولاد کو اون کریں گا نہیں کریں گے یہ وہ اندوناک واقعہ ہیں یہ وہ تقلیزیں واقعہ سے ہیں جو ہماری بچیوں پہ ہماری بہنوں پہ ہماری ماں پہ یہ گزرے ہیں بلکل ایکسے ہیں اور یہ تماشبین قوم جو آپ بن چکی ہے یہ تماشبین لوگ ہیں بلکل ایسی ہیں جو جو یہ باجے بجا رہے ہیں گانے لگا رہے ہیں انہیں کیا پتا انہیں اپنی ماں سے دادیوں سے نانیوں سے پوچھیں کہ کیا گزری تھی ان پہ اگر یہ ان میں تھوڑی سی غیرت ہوگی تو اس کے بعد یہ صرف اس دن اہد کریں گے کہ آج کے بعد ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے پاکستان کی ترکی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی معاشی ترکی کے لیے کام کریں گے اور ایسا کوئی حرکت نہیں کریں گے جسے پاکستانی شرمندہ ہو پاکستانی کوئی امیج خراب ہو اور دنیا جہان میں پاکستان کا ایک جو اس میں جا رہا ہے کہ یہ نااہل قوم ہے اس کو ہم ریورس کرنے میں کامیف ہو جائیں آپ کے پاس کو اس کا حال ہے تو آپ بتا دیں میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں اور جبکہ میں ایڈوکیشن سیکٹر سے منسلک ہوں اور جہاں پر نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے تو بہن سیئے تھے ایک استاد ہم سب کے ذمہ داری ہے اور میں آپ کے پلیٹروم پر ریکویس کروں گی ابھی میں نے ایک سلوگن دیکھا تھا ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا گو گرین گو گرین اور ہر بندہ اس بات پر امپسائز کر رہا ہے کہ ایک درخت لگائیں لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آج سب نے تصویریں بھی بنوالے نہیں ہیں اور ان پر درخت بھی لگا دینے کیا اس کے بعد ہم اس درخت کی جو ہے اس کو جا کے کبھی دیکھیں گے بھی کہ وہ جو درخت ہے جو آپ نے پودا لگایا ہے وہ درخت کی شکل میں بنا بھی کہ نہیں بنا اس کی چھاؤں سے کوئی مستفید ہوگا بھی کہ نہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑا سا جو میں نے کلچر ایڈنٹیفائی کیا ابھی جو ہمارے ہاں وہ یہی ہے جیسے سٹورنٹس ہیں تو ان کو کوئی آپ تاسک دے دیں گے نا آپ کا پروجیکٹ اسائنمنٹ ہے آپ کے پچاس میں سے پچاس نمبر لگیں گے تو سارے بچی آ جائیں گے اس پروجیکٹ کے لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو پودا لگا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ آر آپ کسی کی چھاؤں کا باعث بنیں گے تو کل آپ کو بھی چھاؤں ملی اثر ہوگی لیکن ہمارے ہاں کلچر بن گیا کہ میرا فائدہ کیا ہوگا اور یہ بہت زیادہ اس ملک میں جو ہے وہ کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے اور چودہ گز پہ میں نے زیادہ جو باہر دیکھا وہ یہی چیز ہے کہ لوگ باجے بجا آ رہے ہیں جھنڈیاں لے کے گھوم رہے ہیں ہماری ماں نے بھی اب وہ ٹرینڈ سیٹ کر لیا بچوں کو اس دن کے کلچرل ڈریسز بھی پینہ آ رہتے ہیں لیکن ہم تاریخ سے ان کو جو ہے وہ روشناس نہیں کراتے ان کو وہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اپنی نانی دادیوں سے یہ کس سے سنے ہیں اور ہمیں اس وقت کے وہ درد اور تکلیف کا احساس ہے لیکن ابھی جو کرنٹ جنریشن ہے ٹو تھاؤزن سے آن ورڈ جنیو ملینن جنریشن ہم ان کو کہتے ہیں وہ ٹکنالوجی اورینٹیڈ ہے ان کے پاس تو ہمارے سے زیادہ سورسز موجود ہیں کہ اگر آپ جا کے نیٹ پر سرچ کریں ریسرچ بھی کریں ہسٹری بھی موجود ہے یوٹیوب پر آپ دیکھیں موویز بھی بنینی ہیں تو بچوں کو جو ہے وہ اس جذبے کو اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ جو بھی آپ نے بیان کیا ملکیں اخلاق کی وجہ سے پچھلے سالوں میں کافی بچے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے جو ٹیلنٹیڈ سورنٹس ہیں وہ ملک چھوڑے ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں اگر ہماری یہی نسل چلی گئی تو پھر جو پیچھے بچے ہیں وہ باجی بجائیں گے اس پر آپ کیا کہتے ہیں ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں میں آپ کے اس پیغام کے ساتھ کیونکہ یوں کہ ہمارے پر بڑھ کم ہوتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح صحیح زخم کی دشاندہی کی اور ایک احساد لانے کی کوشش کی ہے اللہ کرے آپ کے آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے ان کی کو غیرت جاگ جائے ان کی شرم جاگ جائے اور انہیں پاکستان کی سرزمین سے اتنی محبتوں جتنی کبھی ماں سے کرتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے افسوس یہ ہے کہ آج کا نئی نسل ماں سے محبت سے آری ہو چکی ہے بارال ہم دعا گوانے ہیں اللہ سے کہ نہیں اللہ تعفیق دے کہ یہ اپنے ملک کو پہچانے اپنی ازادی کو پہچانے اپنی اس چیز کو پہچانے کی ازادی کتنی بڑی نعمت ہے بہت شکریہ آپ کا حقائق ٹی وی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی